اسلام علیکم اس پیرنٹس ٹوڈے مویل ڈیسک آس ڈی سیگنیفیکنس آف سید ڈینیسٹری اٹس ہسٹری اٹس رولرز اور کیا کیا اس ڈینیسٹری میں اہم باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں بیسے ایک بات ہے کہ اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے یہ اتنی زیادہ اہم ڈینیسٹری نہیں ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی رولرز تھے وہ اتنے زیادہ ایفیشنٹ کمپیٹنٹ نہیں تھے جتنا کہ علاؤدین خلجی تھا جتنا کہ التتمش تھا جتنا کہ رضیہ سلطان اور دیگر رولرز جو ہم نے پہلے ڈسکاس کیے جتنا وہ ایفیشنٹ کمپیٹنٹ تھے ایکسپنشنسٹ تھے اتنے زیادہ ایفیشنٹ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھے سید ڈینیسٹری کے رولرز لیکن چونکہ یہ انڈو پاک ہسٹری کے سینتی سال ہیں لہٰذا ان کو پڑھنا ڈسکاس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جنرل نالج کے پوائنٹ آف یو سے یہ بہت اہم ہے اور آپ کی ہسٹری کا جو سیکوئنس ہے اس کو برکروا رکھنے کے لیے بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا ٹائم دیں گے اور اس ڈینیسٹری کو ایک ہی لیکچر میں کور کریں گے اس کے چار رولرز ہیں اور ان تمام رولرز کو ہم اسی ایک لیکچر میں ڈسکاس کریں گے تو یہ جو سیریز ہے یہ ہے دلی سلطنت اس میں ہم نے دیکھا پانچ ڈینیسٹریز رول کرتی ہیں سلیو خلجی تغلق کو ہم آر ایڈی ڈسکاس کر چکے ہیں سید کو ہم آج ڈسکاس کریں گے آنے والے لیکچرز میں ہم لوڈھی ڈینیسٹری کو ڈسکاس کریں گے اس کے بعد پھر شروع ہوگا موغل ایمپائر موغل ایمپائر چلے گا ایٹین فیفٹی سیون تک پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر جو ایٹین فیفٹی سیون سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک پیچ ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل کانسٹیٹیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہم ان کا سیکونس کے ساتھ جائزہ لیں گے کوئی ایسی چیز میس نہیں کریں گے جو اگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اہم ہو اور وہ میس ہو جائے تو سیئر ڈینسٹری یہ ہے ایٹ واز فاؤنڈڈ بائی خضر خان ہی واز فارمر گورنر آف ملتان اور اوورال سیئر ڈینسٹری ہیلس فور رولرز خضر خان جنہوں نے سات سال تک رول کیا چودہ سو چودہ سے لے کر تیس سے چودہ سو چونتیس تک رول کیا تقریباً تیرہ سال تک پھر ان کے بیٹے محمد شاہ آئے ان کے بھتیجے تھے چودہ سو چونتیس سے چودہ سو پنتالیس تک رول کیا اور آخر میں علاؤ الدین شاہ جن کو عالم شاہ بھی کہتے ہیں انہوں نے چودہ سو پنتالیس سے چودہ سو اکاون تک رول کیا کچھ کہتے ہیں انہوں نے چودہ سو اٹالیس تک رول کیا اور ڈلی کو چھوڑ دیا تھا آخر میں پھر چودہ سوئے کامن میں پہلول خان لودھی نے ڈلی پہ قبضہ کیا اور وہاں سے فروات ہوتی ہے لودھی ڈینسٹی کی تو ان کو ہم اس لیکچر میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے انہوں نے اس ڈینسٹی نے سلطان کا ٹائٹل یوز نہیں کیا بلکہ انہوں نے سید کا ٹائٹل جوز کیا سید کا ٹائٹل یہ اس بنیاد پہ اس کلیم پہ بیس کرتا ہے کہ ان کی جو لینیج ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے تو ہز ڈاٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کو سرہندی نے لکھا ہے لیکن باقی مورخین جو ہیں وہ اس کلیم کو کہتے ہیں کہ اتنا یہ اس کی اوپر سبسٹانشل ایوڈینسز کے لیے نہیں ہے لیکن تاہم ان کو سید ڈینسٹی کے رولرز بولا جاتا ہے خضر خان کو اس لحاظ سے بھی یاد رکھیں کہ یہ فیروز شاہ طولک کے دور میں گورنر تھے لیکن جب تیمور خان آیا تیرہ سو سوری تیمور تیمور لنک تیمور نے جب اٹیک کیا تیرہ سو اٹھانوے میں دلی میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تیرہ سو اٹھانوے میں ایک اٹیک ہوتا ہے تیمور کی طرف سے اور یہ اٹیک بہت سویر ہوتا ہے اور اس اٹیک کے بعد تغلہ ٹینسٹی جو ہے اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں ان کے رولرز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور تیمور وہاں پہ اٹیک کرتا ہے وہاں پہ لوٹتا ہے وہاں اس کا دلی کا مکمل طور پہ اس کو تباہ کرتا ہے اور جو تغلہ ٹینسٹی کے رولرز ہیں وہ وہاں سے فلیٹ کر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں خیضر خان تیمور کو مطلب ساتھ دیتا ہے تیمور کا ساتھ دیتا ہے جس کی وجہ سے تیمور اس کو گورنر احملتان اور لاہور ڈیپیوٹ کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی تیمور واپس آتا ہے تو تغلہ ٹینسٹی کی جو رولرز ہیں واپس دلی آ جاتے ہیں بہرل کمزور سا ایک رول جو ہے وہ چلتا رہتا ہے دلی میں تغلہ ٹینسٹی کا جو کی بلاخر چودہ سو تیرہ چودہ سو چودہ میں آکے انڈ ہوتا ہے خیضر خان جو ہے وہ تیمور کے جانے کے بعد اٹھائیس مئی چودہ سو چودہ میں دلی کو کیپچر کر لیتا ہے اور لیکن یہ سلطان کا ٹائٹل عظیم نہیں کرتا اور یہ ایک تیمور کی اور دنس کے جو ہوتے ہیں شاروخ ان کی ویسل سٹیٹ کے طور پر اپنا جو سویدرینٹی ہے یا اپنی رول کو جاری رکھتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا ہم دیکھ لیں کہ کیسے طولہ ٹینسٹی اینڈ ہوتی ہے اور آہ کیسے جو ہے وہ سید ٹینسٹی کی بنیادہ رکھی جاتی ہیں تو یہ ہم نے آہ لیکچر میں جو کہ فیروز شاہ طولہ کے بارے میں تھا ہم نے فیروز شاہ طولہ کو بھی سٹڈی کیا تھا اور ان کے بعد آنے والے رولرز کو بھی ہم نے سٹڈی کیا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب تیمور کا انویزن ہوتا ہے امیر تیمور چوکتائی رولر جس نے انڈیا پہ اٹیک کیا تیرسو ٹانوے میں تو ناصر الدین محمود شاہ جو ہیں وہ بھاگ گئے اور یہ واپس اس وقت ہے جب امیر تیمور نے دلی چھوڑ دیا ان کے انتقال ہوا چودہ سو بارہ میں پھر جو نوبلز ہیں انہوں نے الیکٹ کیا دولت خان کو جس کو خضر خان نے شکست دی اور چودہ سو تیرہ میں طولہ ٹینسٹی اینڈ ہو جاتی ہے اور اس پہ دلی پہ قبضہ کرتے ہیں آراؤنڈ فورٹین پھورٹین میں خضر خان جہاں سے سفیت ڈینسٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے خضر خان کو ہم پہلے تھوڑا سٹیڈی کر چکے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں خضر خان ملتان کی گورنر تھے پھر اس شاہ تغلق کے دور میں اور پھر انہوں نے تیمور کا ساتھ دیا جب اس نے دلی پہ حملہ کیا تیمور نے اس کو گورنرہ ملتان اور لاہور بنا دیا تیمور تو واپس چلا گیا لیکن دلی میں جو تغلق بادشاہتے واپس آگئے لیکن ان کا ایک ہمزور رول جو ہے وہ دلی میں چلتا رہا خضر خان نے چودہ سو چودہ میں اٹیک کیا دلی پہ اور اس اٹیک کے بعد ان کی دلی میں حکومت قائم ہو گئی اور پھر انہوں نے ایک بات جیسے دہن میں رکھنی ہے کہ انہوں نے سلطان کا ٹیٹل نہیں لیا بلکہ سید کا ٹیٹل ان کی رینسٹری نے لیا اور یہ تیمور اور اس کے جو پوتے ہیں چاروں ان کی ویسل سٹیٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ویسل سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی سٹیٹ کے ماتیت تھے اور آزاد نہیں تھے انٹرنلی آزاد تھے لیکن ان کو ٹرائی بیوٹ وغیرہ پے کرتے ہوں گے اس وجہ سے ان کو ویسل سٹیٹ بولا جاتا ہے کہ یہ ان کے انفلوینٹس میں ان کے انڈر تھے ان کی آہ ان کی سوپروین میں تھے تو ان کا جو ٹائم ہے وہ سات سال تھا سات سال تک انہیں رول کیا سات سالوں میں انہیں بہت سارے ریولٹس ہوئے صاف دے رہے کمزور حکومتیں جب آتی ہیں تو ریولٹ ہوتے ہیں اور خضر خان کی حکومت اتنی طاقتور نہیں تھی ان کا انتقال بیس مئی چولہ سو اکیس کو ہوا اور ان کے بعد ان کے بیٹے مبارک شاہ نے ان کو ریپلیس کیا سکسیڈ کیا مبارک شاہ نے تیرہ سال تک رول کیا اور ان کا ٹائٹل تھا موزد الدین مبارک شاہ ان کو اپنے آپ کو یہ موزد الدین مبارک شاہ کے نام سے کہتے تھے یہ خضر خان کے بیٹے تھے یہ ویچنری آدمی تھے لیکن سٹرانگ بھی تھے لیکن نوبلز ان کے اگینسٹ ہو گئے نوبلز کے ساتھ بہت کم لوگوں نے سکسیسفولی ان کو جو ہے وہ آہ ان کو اور کم کیا باقی یہ بہت طاقتور رہے یہ وہ وزیر تھے یہ ان کے مختلف منسٹرز تھے کیونکہ بہت پاورفل ہو جاتے تھے مبارک شاہ کے دور میں ایک اہم کام یہ ہوا کہ جمنا کے دریا کے کنارے پر ان نے شہر آباد کیا اس کا نام دیا مبارک آباد ان کو بھی ایک پلوٹ کے طاقت ایک خادش کے طاقت 1434 میں مار دیا گیا کیونکہ یہ نوبلز کے خلاف تھے تو اس طرح مبارک شاہ کا رول اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد محمد شاہ آتے ہیں جو کہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے مبارک شاہ کے بھائی کے بیٹے تھے نیفیو تھے یہ تخت پہ آتے ہیں اور یہ اپنے آپ شاہ کو سلطان محمد شاہ کہتے ہیں ویک رولر تھے ان کے دور میں بھی ڈیس آڈر اور منیجمنٹ رہی مس منیجمنٹ رہی ان کی ڈیتھ سے پہلے انہیں اپنے بیٹے سید علاؤدین شاہ کو بلایا بدائیوں سے اور ان کو اپنا جو ہے سکسسر نومینیٹ کیا اب آتے ہیں عالم شاہ جن کا علاؤدین شاہ بھی کہتے ہیں علم شاہ بھی کہتے ہیں انہیں چھ سال تک رول کیا ویک رولر تھے اور یہ بہت سست تھے دی لاس رولر علاؤدین شاہ ولنٹرلی اپ ڈی کٹی ڈیس رون ان فیور آف بہلول خانلوڈی ان لیٹ فار بدایوں کچھ کہتے ہیں کہ یہ چودہ سو اٹھالیس میں ہی بدائیوں کو بدائیوں کی طرف چلے گئے تھے ڈلی کو چھوڑ کے اور ڈلی خالی رہ گیا تھا اور تین سال بعد چلس اکامن میں بہلول خانلوڈی نے اٹیک کر دیا اور وہاں پہ ڈلی پہ قبضہ کر لیا تو اس طریقے سے ہم کہا سکتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے چودہ سو اٹھالیس تک رہا لیکن چودہ سو اکامن تک جب تک بہلول خانلوڈی نے فلی اکوپائی نہیں کیا تو ان کا رول ڈلی پہ چلتا رہا تو ایک تلحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورٹین فورٹی فائیف سے لے کر فورٹین ففٹی ون تک ان کا رول رہا ڈلی پہ دو کین کا کیپٹل جو ہے انہیں شفٹ کر دیا تھا ڈلی سے بدائیوں کی طرف ان کا انتقال چودہ سو اٹھال میں ہوا بعد میں بہلول خانلوڈی نے ڈلی کو اکوپائی تو کر دیا چودہ سو اکامن میں لیکن انہوں نے عالم شاکو کچھ نہیں کہا اور ان کو بدائیوں میں کرنے دیا تو بہلول خانلوڈی نے جب ڈلی کو کیپچر کیا چودہ سو اکامن میں تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے لوڈی ڈینسٹی کا جس کو ہم آنے ملے لیکچرز میں کور کریں گے یہ تھی کچھ اہم باتیں جو صحیح ڈینسٹی میں ہوتی رہی کیاست تھا ڈس آڈر تھا سنٹرل گورنمنٹ کے سارٹی نہیں تھی زمینداروں نے ٹیکس پہ کرنا چھوڑ دیا اور اتھارٹی کو سنٹرل گورنمنٹ کے سارٹی کو چیلنج کیا سنٹرل آئیز اتھارٹی نہیں تھی پروینسز تھے ان کے آپس میں لڑائیاں تھی گورنروں کی راجاؤں کی آپس میں لڑائیاں تھی اور سنٹرل کوئی اثرام نہیں تھا اور صحیح ڈینسٹری جو ہے وہ شرنک ہو گئے بہت چھوٹی ڈینسٹری جو ہے وہ چھوٹی ایمپائر ہوں گئی تھی کنٹرول ان کا فار فلانگ ایریاز پہ ختم ہو گیا تھا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس لیکچر کی تیاری میں ہم نے ویکی پیڈیا بکس اور دیگر یوٹیوب چینل سے ہیپ لی ہے ہوفیلی یہ لیکچر آپ کو پسند آ رہے ہوں گے آنوے لیکچرز میں زیادہ ریلیمنٹ ہوتے جائیں گے اپنی پاکسان افیر سے بھی اور کرنٹ افیر سے بھی تو سٹے ٹیونڈ سٹے ان ٹچ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی